موسیقی ناظرین کروس ایک میں خوش آمدید میں ہوں ویس توحید یہ امیجز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے خیبر پکتون خواہ کی دارہ حکومت پشاور کے اندر اس انتخابی سرگرمی کی جس کو بالاخر مین اسٹیم چینلز پہ جگہ ملی ہی گئی ورنہ ظاہر بات ہے کہ سارا جو معاملہ ہے میڈیا کا اور اس کا جو فوکس ہے وہ رہا ہے پاناما لیکس اور اس کے مقدمات پر اسلامباد میں ہی فوکس رہا خیبر پکتون خواہ کے اندر سیاسی سرگرمیاں سماجی سرگرمیاں وہ کہیں نہ کہیں پیچھے پیچھے ہی رہیں اور آنکھوں سے اوجلی رہیں لیکن اینے فور کے جو انتخابی ہلکا تھا وہاں پہ جو انتخابی سرگرمی تھی یہ اتنا بڑا ہلکا ہے جو خیبر ایجنسی سے بھی ملتا ہے ایف آر پشاور سے ایف آر کوہارٹ سے گویا وہاں پر سب کی زبان پہ یہ ہوتا ہے کہ آدھا سمجھ لیں کے پشاور ہے تو وہاں پر کل انتخاب ہوا اور پی ٹی آئے کے امیدوار جو ہیں جو دو تین ماہ قبل تک این پی کی صفوں میں بیٹھے تھے اور باپ آمیر صاحب وہ وہاں سے فاتح قرار پائے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گونج رہی این پی اور پریپلز پارٹی کی جانب سے کہ خوب دھاندلی ہوئی ہے یہی نعرہ لگایا مسلم لی کے امیر مقام نے کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے تحریک انصاف کو انہی الزمات کا سامنا کرنا پڑا جو دوزار تیرہ کے انتخابات کے بعد انہوں نے مانترا جو رکھا تھا اپنے انتخابی جو مہم تھی اس کا تو آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ یہ جو این اے فور کا انتخابی مارکہ تھا وہ آنے والے انتخابات کے لیے کتنا اہم ہے خیبر پختونخواہ کا جس سیاسی مستقبل ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا کیا اس میں تبدیلی آئے گی کیا اس کے اندر پی ٹی آئے جو ہے وہ حکمرانی کرے گی کیا این پی اپنی کھوئی ہوئی سیاسی ساکھ جو ہے واپس بحال کر سکے گی یا پھر سیاسی جماعتوں کا کوئی اتحاد وہاں پہ حکمرانی کرے گا لیکن خیبر پختونخواہ کی سیاست میں بہت ہلچل اور وہ اکاسی کر رہی ہے پورے ملک کی جو سیاسی اتھر پتھر لے اس کا اور ناظرین اس کے بعد ہم اس پہ تفصیلی ہم جاہزہ لیں گے لیکن اس کے بعد ہم بات کریں گے اس افسوس نواد کیا کہ جو آج صبح درل حکومت اسلام آباد میں پیش آیا احمد دورانی سینئر صحافی دنیوز سے منسلک ہیں اور جنگ اور جیو گروپ کے ساتھ ایسوسیئیڈ ہیں ان پر نامعلوم افراد کا حملہ سر پہ شدید چھوٹیں اور بقول ان کے گروپ کے اور ان کے صحافی ساتھیوں کے کہ ان کے سر پر جو ہے وہ فریکچر ہوا ہے اور اگلے اٹھالیس گھنٹے تک جو ہے ان کی صحیح کیلئے کافی اہم ہے ساتھ میں ہم پھر اسی اس میں بات کریں گے کہ بلوستان کے صحافیوں کو ایک مرتبہ پھر بہت شدید خطرات کا سامنا ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور وہ بات پھر مینسٹری میڈیا پہ نہیں آتی تو آج ہم کوشش کریں گے اس پہ بھی مختصرن اس کا ذکر گریں کہ صحافیوں کو وہاں پر کس طرح کے خطرات لاکر لیکن سب سے پہلے خیبر پختنخواہ کی سیاست اور اس سیاسی مارکی کا جس نے ہمچائی اور میڈیا کی نظروں میں رہا ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹڈیو میں موجود ہیں بشا گوھر صاحبہ این پی گی سینئر اینما بہت ہی سیزن پولیٹیشن بہت ہی آؤٹ سپوکن پولیٹیشن اور جتنے بھی خواتین کی ایشوز ہوتے ہیں جو بھی رائٹس ہیمن رائٹس کی ایشوز ہوتے ہیں اس پہ بھی بہت وکل ہوتی ہیں بہت بہت شکریہ بشا گوھر صاحبہ ان کے ساتھ تشریف حاوری رکھتے ہیں حسن خان صاحب خیبر ٹی وی سے منسلک ہیں اور سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ حسن خان صاحب اور کراچی سیڈیو میں اساتھ موجود ہیں مزر عباس صاحب معروف صاحبی اور تجزیہ کار ان کے تجزیہ آپ مختلف ٹی وی چینلز پر سنتے ہوں گے سب سے آغاز کروں گا سب سے پہلے بشا گوھر صاحبہ سے بشا گوھر صاحبہ انیس سو ستتر میں یہی حلقہ بیگم نصیم ولی خان صاحب یہاں سے جنرل سیڈ پہ ایک بڑی مثال قائم کی تھی اور جنرل سیڈ پہ جیتی تھی لیکن آج صورتحال جو ہے وہ کچھ مختلف نظر آتی ہے اے این پی کی انہی اسی حلقے سے کوئی خاص وجہ آپ دیکھ رہی ہے دیکھیں اس حلقے سے تو ہم نے دو ہزارٹ میں بھی ہم جیتے ہیں اور اس سے پہلے بھی جیتے ہیں کل کا جو الیکشن تھا وہ ایک تو زمنی الیکشن تھا اور زمنی الیکشن جنرلی حکومت اپنی پوری زور لگاتی ہے کہ اس کو جیتے اور اے این پی نے مقابلہ کیا دو حکومتوں کا ایک فیڈرل حکومت کا اور ساتھ سبائی حکومت کا تو زور حکومت نے لگائی ہم نے اگر آپ سارے ریزلٹس کو دیکھ لیں تو اے این پی نے ڈسپائٹ آل آڈز اپنی پوزیشن بہت امپروف کی ہے لیکن وہ جو ریگنگ ہوئی ہے اور جس طریقے سے الیکشنز ہوئے ہیں اس پہ ہم نے اپنے قویسشنز بھی اٹھائے ہیں ادھر بھی اٹھائے ہیں اور یہ جو سارا پری پول تھوڑاوٹ تھوڑاوٹ کامپین ریگنگ ہوتی رہی ہے جس قسم کے ریسورسز ادھر استعمال ہوئے ہیں یہ ہم لوگوں نے ہائلائٹ بھی کیا ہے اور الیکشن کمیشن کو بھی بتایا کہ اگر آپ نے اپنا ایک کوڈ ہی نہیں ایمپلیمنٹ کرنا تو اس کوڈ کے لیے آپ پھر کیوں ایشو کرتے ہیں الیکشن کمیشن ایک زمنی انتخاب میں اپنا کوڈ نہیں ایمپلیمنٹ کر سکی تو وہ پھر پورے جنرل الیکشن میں کیسے اپنے کوڈ کو ایمپلیمنٹ کرے گی تو آئی وڈ سے آئی وز اندھ ہلکا یسٹڈی اور جس طریقے سے ادھر ایک تو نہ میڈیا اندر جا سکتی تھی اور نہ کوئی جو انڈیپینڈنٹ اپزرورز ہیں ان کا جانا بھی مشکل تھا تو یہ کہنا کہ یہ فری اینڈ فیت ہے یہ بہت میری نظر میں غلط بات ہے فری اینڈ فیت نہیں تھے شکر صاحبہ ایک دو ہزار دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں این پی کا موقف تھا کہ جو ریفری ہے الیکشن کے اندر وہ حکیم اللہ محسود رہا ہے یعنی کہ طالبان کی طرف سے تھریٹ سے بہت سارے لوگ کی شہادتیں ہوئیں این پی کے رینماوں کی اس دفعہ ریفری تو حکیم اللہ محسود نہیں تھا اس کے باوجود فرق جو ہے کافی بیس اکیس ہزار کا نظر آ رہے ہیں اس سے فرق ہوا ریفری کے نہ ہونے کی وجہ سے یا آپ سمجھ رہے ہیں کچھ اور ریفری بھی وہاں پہ تھے دیکھیں اس دفعہ جو الیکشن کمیشن بھی انوالف تھی دو حکومتوں کی اور میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان جب آئے الیکشن سے پہلے اور اپنے چیف منسٹر سے کہا کہ یہ حل کا ہم نے جیتنا ہے تو اس نے تو بہت کلیرلی ان کو کہہ دیا کہ بائی ہوک ہے اور بائی کروک ادھر فوج بھی تھی اور ادھر پولیس بھی تھی اور میں نے تو خود دیکھا کہ خواتین کو کہا گیا کہ بھئی ٹھپا کدھر لگانا ہے پھر ایک خاتون نے جب ابجیکٹ کیا اور اس نے کہا کہ بھئی میں یہ اپنی مرضی سے لگاؤں گے تو پریزائیڈنگ آفیسر وہ سکریمی اتھر شی آسٹ یہ فوج کا بندہ تھا کہ take her out of here اتنا زور تھا خواتین پولنگ سٹیشن پہ at least because میں نے زیادہ وہی observe کیے دوسرا اگر این پی کے کارڈ کے ساتھ کوئی جاتا تھا پرچی کے ساتھ تو پولیس اس کو یا پھار دیتی تھی پرچی اور کہتے ہیں کہ آپ کا نمبر ادھر نہیں ہے اتنی خواتین باہر آئیں میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں میں واپس آتا ہوں بشوگر صاحبہ حسن خان صاحب یہ ظاہر بات ہے کہ دھانزی کے الزامات ہیں اور یہ آگے بھی اس کی گونج رہے گی آنے والے دنوں کے اندر حسن یہ بتائیے کہ ساری جماعتوں نے ووٹ یہاں سے لیے ہیں یعنی کہ نون لیگ نے ووٹ حاصل کیے ہیں این پی نے لیے ہیں یہاں پر جو پیپلز پارٹی ہے اس کے تیرہ ہزار کے لگ بگ ووٹ ہیں پھر جو دو کال ادم تنظیموں کے جو ایک طرح سے تھی جو پارٹی بلی مسلم لیگ جو ہے اس نے نو ہزار تیرہ ہزار ووٹ لیے ہیں دوسری گالا بیک جو تحریک ہے انہوں نے نو ہزار ووٹ لیے ہیں تو یہ یہ جماعتوں کا کوئی کوئی انہوں نے سبق ملتا ہے اس کانسٹنسی سے آنے والے دنوں کے لیے ایک ہے عویس بھائی میرے خیال میں یہ جو انہیں چار کا جو الیکشن ہے اس میں زیادہ تر الیکشن مینجمنٹ یا پارٹیز نے کن کن کینڈیڈیٹ کو جو ہے سیٹ یا ایک کینڈیڈیٹ بنایا تھا وہ ایک بڑا فیکٹر ہے بوشتہ صاحبہ یہ ٹھیک ہے کچھ رپورٹس ایسے آئی تھی جگہ جگہ سے میڈیا کو کئی پولنگ سٹیشن میں جانے نہیں دیا ہے الیکشن یا جو پولنگ ایجنٹس تھے ان کو کاؤنٹنگ کے وقت یا ان سے پہلے جو ہے پولنگ سٹیشن سے باہر رکھا گیا تھا یا ایک جو آر ٹی ایس سسٹم یہ کوئی ریزلٹ ٹرانسپرنگ سسٹم میں کچھ اس طرح اسی مجھے جو ہے کل چھ بجے یا سات بجے جب ریزلٹ آنا شروع ہوا تو پتہ چلا کہ ایک الیکشن کمیشن نے ایک سسٹم انٹریڈیوز کیا جس کو آر ٹی ایس کہتے ہیں اس پہ آپ ایمیجی ایٹ ایمیجی ایٹ ریزلٹ ایسے تھے کہ تقریباً آٹھ نو بجے تک تو ہمارے پاس جو ٹوٹل تھے وہ تھے بیس پچیس پولنگ سٹیشن تھے سیڈنلی ویڈن فیو منٹس ہم نے دیکھا کہ وہ ستر پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ یک دم کچھ ٹی وی چینل ہزاروں میں لیڈ دے رہے ہیں تھے کچھ دھجتے وہ ابھی سینگڑوں میں یا کچھ اس طرح بیسوں میں جو ہے وہ کر تو یہ ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو ہلکا تھا یہ مضافاتی ہلکا تھا اور یہ پشاور کا سب سے بڑا ہلکا جو ہے وہ یہ ہے اس کے اگر ایک سائٹ پہ بڑا کے ساتھ اس کے جو ملتے ہیں اور شیخان کا جو علاقے تقریباً میکس ہے ٹرائبل ایریا میں اور اس میں وہاں تک مطنوں تک یہاں پہ جو ملتن تنظیمیں ان کا ایک بڑا ہولڈ رہا ہے ان کے بڑی اثر رہی ہے لیکن پھر بھی پاکستان تحریکین صاحب کا جو چوزن کینڈیڈیٹ تھا میرے خیال میں اے ان پی نے خوشدل خان کو جو ہوتی ہے خوشدل خان یہ میں تین پروینشل ہلکے ہیں پی کے ٹین ہے پی کے گیارہ ہے اور پی کے سکس ہے تو خوشدل خان نے اپنا جو ہلکہ ہے پی کے دس اس بھی اس نے کافی کہہ لیکن یہ بھی رپورٹس آ رہی ہے کہ اے ان پی انٹرنلی ان کے جس طرح چمکنی سائٹ سے جو کی پی کے گیارہ ہے وہاں سے ان کو اور پی کے دس سے کچھ انٹرنل لیڈرشپ میں کوارڈینیشن کا بھی رہا ہے ساتھ ساتھ یہ آمیر ایوب صاحب جو تھے یہ ہلکہ تریڈیشنلی اسی فیملی کا اس کے والد صاحب جو تباب نور محمد خان صاحب وہ سکندر مرزا کے گورنمنٹ کے وقت سے ہی وزیر تعلیم حسن میں مختصر مختصر میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ ہلکہ جو ہے اس میں جماعت کو ووٹ دیا ہے پارٹی کو ووٹ دیا ہے یا اربابز کا وہ جو ووٹ ہے وہ بھی یہاں پہ کاؤنٹ کیا یعنی کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بھی پڑا اور ارباب فیملی کا بھی ووٹ پڑا یہ دونوں فیکٹرز میں شامل اوہرحال آپ دیکھیں دو ہزار تیرہ میں جو تھا وہ صرف امران فیکٹر تھا ابھی دو ہزار سترہ میں تین چار فیکٹر ہے ایک تو ارباب فیملی کا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً فپٹی پرسنٹ جو سکور ہوا ہے ارباب عیوب کو آمیر عیوب کو وہ اس کی فیملی کی وجہ سے ارباب ظاہر صاحب جو تھے بڑے این پی کی طرف سے دو دفعہ این پی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا این پی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا اگر میں غلط ہوں تو صحیح فرمات تصیب فرما دیجئے گا اور پھر انہوں نے پرویس خٹک صاحب ان کو پی ٹی آئی میں لے آئے جولائی میں یہ میرے خیال میں جولائی میں گئے تھے پی ٹی آئی جون جولائی میں گئے تھے پی ٹی آئی میں کیونکہ یہ این پی سے ناراض تھے اور این پی نے ان کو منانے کا جو طریقہ ایڈاپ کیا تھا اس پر میری رپورٹس کے مطابق ان کو فاردر انائی کیا گیا اور اس نے آخر میں جا کے پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی کو جائن گیا تو جون جولائی میں اس نے پی ٹی آئی کو جائن گیا میں واپس آؤں گا بشرا گوھڑ صاحبہ اور آپ کی طرف مطلب عباس صاحب یہ جو ساری پارٹیز کے بات ہے اس میں پیپلز پارٹی سابق صدر عاصف علی زرداری صاحب نے وہاں پہ ڈیرہ بھی جمعایا سب سے زیادہ دورے بھی کی خبر پتنخواہ کا وہ ہمیں کیوں پیچھے نظر آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سوچ ہوا ہے دیکھ کے ریزلٹ دیکھیں ہوئے سیدھی سی بات ہے پیپلز پارٹی اپنا ووٹ لوس کر چکی ہے اور اس کے بیندیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی نے کوئی اچھا نیریٹیف پیش نہیں کیا کوئی اچھا ایسا پروگرام پیش نہیں کیا ان کے پانچ سال جو گورننس کے رہے وہ بہت اچھے نہیں رہے گورننس سے وہ سارے اثرات اور پھر جیسے پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے کیونکہ وہ بائی لارج گروہی انٹائے نواز اور انٹائے شریف انٹائے پی ایم ایل این ہوا ہے تو جب پیپلز پارٹی وہاں سوفت نظر آئی اس کو تو اسے پی ٹی آئی یا عمران خان نے اٹریکٹ کیا کیونکہ وہ زیادہ انٹائے نواز شریف وہ نظر آئے وہ چلا گیا خیبر پختونخواہ میں دیکھئے جس طرح ابھی بشرا صاحبہ کہہ رہی تھی خیبر پختونخواہ میں پشاور جو شہر ہے پشاور شہر یہ تو پھر بھی آؤٹسکرٹس میں پشاور جو شہر ہے وہ ایک زمانے میں این پی اور پیپلز پارٹی کا مضبوط گھڑ ہوا کرتا تھا انہوں نے خود آئیڈیالوجیکلی اس شہر کو لوز کیا ہے ان کی پولٹکس نے اس کو لوز کیا دوسروں نے ان روڈ کیے ہیں اس انٹرسنگ مظہر کے نظریات پر آپ نے پوائنٹ کیا وہی میں بشرا گوھر صاحبہ کے پر لکے جاؤں گا لیکن این اے وان جو امران خان صاحب نے بڑے جیتا تھا اور اس کے بعد پھر خالی کیا تھا لیکن بلور صاحب نے واپس لے لیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ این پی کے ووٹ بینک تو وہاں پہ موجود تھا این پی کے بھی وہاں ووٹر موجود ہیں وہاں دیکھیں تین پارٹیاں وہاں ہمیشہ سے آتی رہی ہیں این پی آتی رہی ہے پیپلز پارٹی آتی رہی ہے مسلم لیگ آتی رہی ہے یہاں یہ تقسیم ہے اگر یہی یہی جنرل الیکشنز میں کہیں ان کا اتحاد بنتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے اور بڑا چیلنج ہوگا لیکن پی ٹی آئی کا ایک فیکٹر آپ بھول رہے ہیں ساری چیزیں پی ٹی آئی کو جنرلی ان کے کام کی وجہ سے ابھی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اوور آل جو اس میں اس میں بھی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے رینڈما شاکر جیوسف زیر صاحب ہمارے صاحب ٹی آئی فون لائن پہ ہے شاکر جیوسف صاحب یہ جو الزام آپ دوہزار تیرہ سے لگاتے رہے ہیں دھاندلی کا اس حلقے تخواب کے نتائج کے بعد وہی الزام بہت زیادہ آپ پر آ رہے ہیں اس میں مختصر فرمائیے گا پھر آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں لیکن یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ایک ہلقے کے الیکشن تھا لہٰذا اس پہ فوکس جو ہے تقریباً تمام میڈیا کا فوکس تھا اس پہ اور تمام دن جیوسف زیر کے رہی ہر سیشن پہ گئی اور دوسرے کے فوج کے نگرانے میں انتخابات ہوئی چونکہ ایک ایک ہلقے کے اندر جو ہے نا اس طرح کے دھاندی کرانے کا آفی مشکل ہوتا ہے اور پھر یہ کہ تمام جماعتوں نے کبھی یعنی جب تک ریزلٹ آؤٹ نہیں ہوا اس وقت تک کسی نے کہ جی کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو اس لیے مجھے حیرت تو ہو رہی ہے لیکن بارحال اگر کسی کو اثراز ہے تو ہم تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جی ہم دوبارہ بھی کرانے کے لئے تیار ہیں ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے دوبارہ انتخابات کرانے کو آپ تیار ہیں شاکرززر یہی فرما رہے ہیں ہمیں تو کوئی اتراز ہی نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ فری انتخابات جو ہے وہ ملک کے لئے لازمی ہے اور جمہوریت کے لئے لازمی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ آپ کے لئے مداریہ پیشتے ہیں یہ فرمایے گا کہ جو این پی کا این پی کا کینڈیڈیٹ آپ نے ارباب آمر جو ہے وہ اچھکا جھولی سے این پی کے اس کی وجہ سے جیت ہوئی ہے یا آپ کی پرفارمنس کی وجہ سے جیت ہوئی ہے اس حلقے سے دیکھیں این پی کے جو امیدوار تھے وہ ارباب ظاہر تھے جو تین دفعہ کامیاب ہوئے تھے وہ آپ کو پتہ ہے یہ ان کا بھائی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو کامیابی ہوئی تھی وہ پیپلز جو اس وقت جو کینڈیڈیٹ وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں جو دو آزار تیرہ میں جیتے تھے تو یہ بات کہنا کہ کینڈیڈیٹ کی وجہ سے جیتے ہیں تو شاید یہ مناسب نہیں ہوگا یہاں دیکھیں یہاں پہ اچھا صحیح ہے اچھا صحیح ہے اس میں ہمارا جو پی کے ٹو میرا جو حلقہ ہے اس کے چھے پولنگ سٹیشن وہ اس میں آتے ہیں اور جو لوگوں نے سمجھا تھا کہ جی پشاور جو ہے وہ لوگ مایوس ہیں جو اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہوتا ہے اور ہم یہ کہتے رہے کہ نہیں ہم نے کام کیا ہے دیکھیں اگر آپ اینے تین میں چلے جائیں لیکن شوکت جیزم صحیح صاحب کیا یہ کیا یہ بھی حقیقت ہے کیا یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک علاقہ ہے خوش نہر کا وہاں کے لوگوں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا اور آپ پر انگلیاں اٹھائیں کہ یہاں پر ہمیں پانی دستیاب نہیں کیا گیا حالکہ اپنے امیر مقام صاحب کو بہت الزامات لگائے تھے کہ وہ حکومت کے وسائل وہاں پہ دے رہے ہیں لیکن خوش نہر کے لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا مجھے میں آپ سے عرض کروں کہ اس نہر کے پاس جو سڑک جاتی ہے نا یہ زمانوں سے تھی اور وہاں پہ کوئی پیدل بھی نہیں جا سکتا اتنی دھول ہوتی تھی آ جائیں وہاں اشارہ بلی گئے لوگ ایکسپریشیٹ کرتے ہیں لیکن کچھ پارٹی کے جو ظاہر ہیں ہمارے مخالقین بھی تو ہیں نا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اینٹی کے لوگ ہیں مسلمین کے ہیں جوئی آئی کے ہیں شرپاؤ گروپ کے ہیں جماعت اسلامی کے ہیں اب یہ بھی بہت سارے لوگ ہیں تو کوئی ایک حکومت کے خلاف کبھی بھی کوئی پروپیگانڈا کر سکتا ہے یہ ایک الگ ایشو ہے لیکن اوورال سیچویشن یہ ہے کہ سب سے پہلی بات امن و امان کی وجہ سے لوگ خوش ہیں کہ کوئی تاجر برادی ہے ایک سلسلہ ہوتا تھا آپ مختصر یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس بہت اچھی ہے اور آنے والے انتخابات کے اندر آپ کے بقول پی ٹی آئی جو ہے وہاں پر ایک حکومت بنا سکتی ہے یا دخابات جیت سکتی ہے آپ کا شکریہ بہت بہت شکریہ جوز ہے بشا گورت صاحبہ یہ جو بات کر رہے تھے کہ پرفارمنس کی وجہ سے ہوا ہے اور میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ کینڈیڈیٹ یا ارباب فیملی کی وجہ سے ہوا ہے مختصر نصفے فرمائیے گا پھر میں آپ سے ایک اور زمنی سوال پوچھوں گا پرفارمنس تو ادھر نظر نہیں آئی کوئی اس حلکے میں اگر جو لوگ اس حلکے میں گئے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو پرفارمنس ہوئی تو وہ یہ کیمپین کے دوران کہ سڑکیں پکی کرنی شروع کر دیں گھروں کے گلیاں پکی شروع ہو گئیں یا اس طرح خواتین بتا رہی تھیں کہ گیس تین دن میں لگا دیں گے اگر ووٹ دیں گے یا یہ سڑک پکی کر دیں گے یہ کر دیں گے تو اگر کچھ کام ہوا ہے تو وہ ٹپیکل اسی طریقے سے کہ اگر ووٹ دو گے تو یہ یہ کریں گے ساڑھے چار سال there were women who started laughing کہ بھئی تین دن میں یہ گیس کیسے ہمیں دیں گے یا سڑک ہماری کیسے پکک اگر چار سال انہوں نے کچھ نہیں کیا ہمیں نظر نہیں آئے so it isn't about performance دوسری جو بات ہے آپ نے آپ مجھے ایک بڑا بنیادی سوال جو میرے ذہن میں بھی گونج رہا ہے اور مظہر عباس صاحب نے بھی اس کی نشاندے کی اور این پی کے جو ہلکے ہیں ان میں بھی یہ بازگچ رہی ہے کہ این پی کے اندر چھوٹے موٹے جو اختلافات ہیں وہ تو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں گروپنگز بھی ہوتی ہیں لیکن نظریاتی اختلافات سرفیس کر رہے ہیں for example مشال خان کے قتل کے بعد جو ہے وہاں کے جو میر تھے ایڈمسٹریٹر تھے این پی کے ان کا بیان مختلف تھا آپ کا افراسیاب اور پوری سنٹرل لیڈرشپ کے بیانات مختلف تھے تو یہ نظریاتی اختلافات کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں مستقبل میں این پی کو ان کی اس کی سیاست میں دیکھیں مشال خان کا کیس جو تھا تو اس پہ تو اسفندیار خان نے خود سٹیٹمنٹ دیا اور پارٹی نے آفٹر انٹرنل ڈیبیٹ ایک بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ دیا اگر ایک بندہ اس کے سے الگ جا رہے تو وہ ایک بندے کا مسئلہ ہو سکتے ہیں پارٹی کے اندر ایک کلیر کنسنسز تھی اور اسفندیار خان گیف ایری سٹرونگ سٹیٹمنٹ دوسرا پھر آپ اگر سوابی کا دیکھ لیں تو سنس مشال خان اور فیملی اس فرم سوابی وہاں تو پورا ہم نے جو این پی نے ساری جماعتوں کو اکھٹا کیا کہ ایک کنسنسز بلٹ ہو اور ہم اکھٹے ایک پلات فارم پہ اس کا کیس لے کے لئے تھی جائرے بات ہے لیکن لیکن یہ اسی پہ بشراکور صاحب ہے اسی پہ میں حسن خان سے بھی انپٹ لیتا ہوں اور پھر مزار عباس صاحب سے اور پھر آپ اس کو کنکلوڈ کیجئے گا حسن یہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں نظریات جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں این پی کی پولٹکس میں اس کے جو پورے کانٹورز ہیں اس میں کوئی خاص تبدیلی آ رہی ہے اس نظریات کی اختلافات کی وجہ سے دیکھیں میرے خیال میں عوامی نیشنل پارٹی آپ نے بلکل ایک صحیح ایک اینسیڈنس کی طرف جو اشارہ کیا مشال اس میں تو یہ بلکل اوپن ہو کے لیفٹ اور رائٹ کا کیونکہ اس کا این پی میں جو میں دیکھتا ہوں از ان انڈیپنڈن اپزر وہ ایک کے دو قسم کے لیڈرشپ ہے ایک وہ جو لوگوں کے پاس جا کے ووٹ جس نے لینا ہوتا ہے مطلب ہے جس نے جا کے الیکشن کنٹیسٹ کرنے ہوتا ہے ایک دوسرا وہ گروپ بشرا صاحبہ وہ ہے جو کہ الیکشن کے ساتھ ان کا اتنا نہیں ہوتا ہے وہ مطلب ہے کہ ایک تینگ ٹینگ ٹا یا اس کے سینیٹر یہ ایک طبقہ ہے تو اس میں کلیر کٹ ایک ہے مشال کیس پہ جو ایک گروپ کھڑا ہو گیا وہ ابھی بھی ان کا وہی سٹینڈس ہے کیونکہ انہوں لوگوں کے پاس جا کے ووٹ لینا ہوتا ہے این پی دوسرا یہ ہے کہ این پی کا جو نیا جو ابھی ایجوکیٹڈ مور ایجوکیٹڈ اس میں لارجلی ہے لیڈرشپ لیبل پہ بھی لیکن جو اس کا جو نیا جو کارکن جو زیادہ ایجوکیٹڈ ہے ان کے لیے وہ جو این پی کے میرے خیال میں پرانے جو تھے تھوڑا سا ہٹ کے ابھی ایک نیا اس نے بنانا ہوگا اس لئے انوائیو جو کہ میرے خیال میں بڑا ایفیکٹیولی اس نے کاؤنٹر کیا جو سوشل میڈیا پہ مسلم لیگ اور پاکستان تحریک انصاب اگر آپ اس کی جو جنرلی اس کی جو فورمیشن دیکھیں اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ایم کی سے لوگ بدل جا رہے ہیں اگر انہوں نے نئی پالیسیز نئی یا نیا منفیسٹو نہیں دیا بلکل حضرت مظر آپ ہی نے شروع کہہ دا نظریات کی بات جو ہے اور وہ یہاں پر آگئی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ خیبر پکتنخواہ کے اندر یہ جو ٹریڈیشنل پارٹیز ہیں یہ الیوری پروگرسیب پارٹیز ہیں جن پہ ہمیں بھی امید ہیں کیا وہ کندے بے کا کم بیک دیکھیں امران خان کا کریڈٹ یہ ہے کہ امران خان نے ایک پارٹی کو ہٹ نہیں کیا ہے اس نے این پی کو ہٹ کیا ہے اس نے جائی کو ہٹ کیا ہے یعنی جہاں آپ امران خان کو طالبان خان کے اس سے وہ کر رہے تھے وہاں وہ جائیو آئی کو بھی ہٹ کر رہا ہے وہاں اس نے فالن مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی مشکلات پیدا کی بیسکلی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور اس طرح کی پارٹیز نے نئے ووٹرز نہیں بنائے ہیں نئے ممبرز نہیں بنائے ہیں ان کی پولیٹکس میں نیشنلزم تو ہمیں نظر آتا ہے لیکن وہ بائیں بازو کی پولیٹکس نہیں نظر آتی جو پہلے تھی پی ٹی آئی نے اس کے مقابلے میں ایک بہت ہی ڈیفرنٹ اپروچ کی انہوں نے نئے ووٹرز کو نظر آتی اچھا مذہب جس for the sake of an argument i mean in a sense کہ i'm not a expert on kp politics لیکن جو دیکھو صحابی مردان یہاں پر local bodies کے elections میں a.n.p. has made a comeback تو ایک یہ بھی ہے پھر میں بچھا گورا صاحب کے پاس جاؤں come back come back کرنا improvement ظاہرہ اگر ارباب factor نہیں ہوتا تو a.n.p. شاید وہاں سے جیت بھی جاتی لیکن 2008 سے 2013 تک تو a.n.p. کی گورنمنٹ رہی تھی وہاں اس دوران جن جگہوں کی شکایت آج بشرا صاحبہ کر رہی ہیں وہ اس consistency کو کیوں نہیں develop کیا گیا صحیح ہے بشرا گور صاحبہ کے future آپ کیا دیکھ رہی ہیں خیبر پختنخواہ کی سیاست کا a.n.p. کے prism سے مقتصد فرمائیے گا دیکھیں ایک تو بہت ہی زیادہ confusion ہے about ideology اور votes جس طرح حسن صاحب نے کہا اگر ثوابی میں سارے بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی تو ہم election کر رہے ہیں اور وہ سارے گھڑے ہو کے party کی جو position تھی اس کو strengthen کیا کہ مشال خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے without ideology آپ politics کیسے کر سکتے ہو یا votes کیسے لے سکتے ہو تو میری نظر میں یہ confusion نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ ideological politics کر رہے ہو تو یعنی آپ کو vote نہیں ملیں گے آپ کو آج تک اگر a.n.p. کھڑی ہے میدان پہ تو وہ باچہ خان کے فلسفے کی وجہ سے کھڑی ہے اسی کو لوگ vote کر رہے ہیں تو میری نظر میں یہ confusion نہیں ہے ا.n.p. میں clarity ہے ٹھیک ہے کچھ weaknesses ہوتے ہیں ہر party میں دوسری کہتے ہیں کہ یہ ہلکہ ہمارے پاس تھا 2008 سے 2013 تک مظر صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ we were fighting a war we were fighting ابھی ہم لیں break اور break کے بعد ناظرین پھر واپس آتے ہیں مشہ گوڑ صاحبہ نے کہا کہ باچہ خان کا جو فلسفہ ہے وہ ابھی تک ساتھ لگا ہوا ہے ا.n.p. کی نظریات کے ساتھ اور اسی سے آگے چل کے وہ سیاست میں کامیابہ حاصل کریں گے ایک چھوٹا سا break اور break کے بعد حاضر ہوتے ہیں ناظرین ویلکم بیک اور بات ہو رہی ہے خبر پکتونخواہ کے این اے فور کے انتخابی مارکے کی اور خبر پکتونخواہ کے سیاسی مستقبل کی break سے پہلے بات ہو رہی تھی اور مظر باہ صاحب کے پوائنٹ پہ بشرا گوھر صاحبہ بتا رہی تھی کہ کس طرح سے نظریات سے جڑی ہوئی ہے این پی اپنے روایتی نظریات سے باچہ خان کے فلسفے سے لیکن ساتھ میں بات کر رہے ہیں کہ آگے مستقبل جو ہے وہ کیا اتنا ہی bright ہے جتنا ماضی میں تھا این پی کے لیے جی بشرا گوھر صاحبہ sum up کیجئے گا آپ اور اس کے بعد پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے ازادی صحافت پہ جو ضرب لگی ہے وہاں پہ جائیں گے دیکھیں میری نظر میں تو این پی پی آلڈری کل بھی سارا دن لوگ کہتے رہے کہ کتنے ہماری ارگنیزیشن سٹرونگ تھی اس حلقے میں اور جس طریقے سے ہم نے کیمپین چلایا اگر لیول پلینگ فیلڈ ملتا ہے تو این پی کو کوئی ہرا نہیں سکتا لیکن اگر ریاستی اس کا اگر ارگنیزڈ انجینئرنگ ہوگی تو اس میں تو پھر کنٹیسٹ اگر آپ لوگ الیکشن کر سکتے ہو لیکن اگر ایک آرگنائز طریقے سے جیسے دو ہزار تیرہ میں ایک آرگنائز طریقے سے ہمیں نکالا گیا اسی طرح اگر آگے ہوا تو پھر بھی we'll have a tough fight we'll still be there fighting it out لیکن یہ ہے کہ جو آج کل کی سیاست ہے پاکستان کی یہ اب کافی مشکل ترین ہو چکی ہے کیونکہ بہت زیادہ انجینئرنگ ہو رہی ہے اور انجینئر پولیٹکس جو ہوتی ہے تو اس میں پھر آپ کو اب مزر آباس جیسے بندے آج عمران خان کی سیاست کی تعریفیں کر رہے ہیں جو رائٹ لیفٹ سینٹر بیسکلی اسٹابلشمنٹ کی پولیٹکس ہے وہ کہہ رہے ہیں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ مسئلے کہاں میں مزر سے پونٹو فیل لے رہتا ہوں اب پھر حسن پہ آوں گا جی مزر نہیں تو کسی کی سیاست اگر سیاست میں نئے رجحانات ایک آدمی لے کر آ رہا ہے اور ان رجحانات کو نئے ووٹرز کی سپورٹ حاصل ہے ان رجحانات کی بنا پہ فیملیز پولنگ اسٹیشنز تک آ رہی ہیں ان رجحانات کو باقی پارٹیز بھی فالو کر رہی ہیں تو اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا ان پہ جہاں تنخید ہونی ہے وہاں تنخید ہوگی لیکن یہ جو ٹرنڈ ایک دوہزار تیرہ میں جو نیا ووٹر نکلا ہے اور نیا ووٹر اسٹیبلش ہوا ہے سٹیشنز تک خواتین گئی ہیں پولنگ اسٹیشنز تک جو ہے فیملیز گئی ہیں جنہوں نے کبھی ووٹ نہیں دیا تھا اس کو اس کو دوسری پارٹیز کو دوسری پارٹیز کے لیے تنخید ہو سکتی ہے وہاں ان کے شریف تنخید ہو سکتی ہے جو جو یہ جو پوائنٹ پوائنٹ آف ڈسکیشنز جو اس پہ آکے رکی ہے بات حسن کیا آپ نیا ٹرنڈ دیکھ رہے ہیں کے پی کے اندر جو ہے وہ فیچر کر رہا ہے کے پی کی پولٹکس میں خیبر پتونخواہ کی یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اتنا زیادہ نہیں ہے کار فرما دیکھیں ایک چیز جو اگر ہم انہیں فور کو جو ہے توڑا سا اس کو بینچ مارک کے طور پر لے لے تو آپ دیکھیں اس میں این پی نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ کافی مستحکم کی ہے لاسٹ میرے خاند دوہزار تیرہ میں ان کے چودہ ہزار تھے اور ابھی یہ پچیس ہزار تو مطلب یہ ہے کہ اس نے اچھی ڈسپائٹ دا فیکٹ جو میں نے کہا کہ ان کا کنڈیڈیٹ کا مسئلہ تھا ان کا کنڈیڈیٹ جو تھا خوشدل خان وہ بڑا پولیٹیکل ایکٹیوست ہے ہارڈکور پولیٹیکل ایکٹیوست سوڈنٹ لائب سے لیکن ایک اور چیز صرف ایک جی میں جو کہہ رہا ہوں نا دیکھیں دو اور پارٹیوں آپ دیکھیں جماعت اسلامی نے دوہزار تیرہ میں یہاں سے سولہ ہزار ووٹ لیے تھے اور ان کے کنڈیڈیٹ نے میرے خال میں لسدن ایٹ تاؤزن یا سیون تاؤزن جو ہے وہاں پہ وہ سکور کھے اس طرح جی ایو آئی نے دوہزار بتائیے گا کہ آگے خیبر پختنخواہ کی جو پولیٹیکس ہے اس میں کیا ہونے چاہیے مختصر ایک جملے میں بتائیے پھر میں بچھا گوڑ صاحب سے کرتا ہوں پھر مذہر بات صاحب چاہتا کہ اس کو وائنڈ اپ کریں یہ خیبر پختنخواہ کی پولیٹیکس میرے خیال میں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس حلقے کو آگے دیکھ کے اس کو بینچ مار بنا گئے تو بہت زیادہ مچیورٹی میں مجھے نظر آ رہی ہے اس میں نو ڈاؤٹ کے لیڈرشپ کا ہے اس وقت دو عمران خان جو ہے وہ پرسنلٹی کی وجہ سے ابھی بھی لیڈ کر رہا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں ابھی بھی اس کا جو حکومت کی پرفارمنس ایک سائٹ پہ لیکن عمران خان جو ہے وہ ابھی بھی نوجوانوں میں اور زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اوٹ دینا ہے عمران خان کو دینا ہے برشا گوھر صاحبہ برشا گوھر صاحبہ جی جی میری جی فرمائیے گا کہ مستقبل میں مختصر بتائیے گا مستقبل میں میرے خیال میں اگر انجنئر انجنئرنگ نہیں ہوگی اور لیول پلینگ فیلڈ ہوگا تو پھر میں یہی کہتی ہوں کہ کل ہم نے دیکھا کہ ایک کلوس کانٹیس تھا اگر اس کو وہ ٹھپا مافیا اندر نہ ہوتا ہو اور جس طریقے سے پولنگ سٹیشنز پولنگ سٹیشنز کو کھولے وہاں انڈپینڈنٹ میڈیا بھی ہو اور سارے ہوں تو ہم دیکھیں گے کل کا اگر ایکشن ہوتا تو آئی تک کانٹیس ہوتا ہے اے پی ٹی اے پی ٹی اے پی ایم لن ہم بہت اسی کو چھوڑ دیتے تو بہتر تھا مزر کونکوڑی ریمارکس دیکھیں اے اے پی یا پیپلز پارٹی انہوں کو اپنی پولیٹکس کو ریویو کرنا پڑے گا اور پولیٹکس کو ریویو کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کی طرف ووٹرز نیا ووٹر اٹریکٹ ہو آپ کے پاس کوئی ایسا پروگرام آپ دیں ان کو کہ وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو وڑنا ہو سکتا ہے کہ جماعت اسلامی جس طرح بھی کہا کہ جماعت اسلامی اتنی سکڑ گئی ہے کہ اس نے ہیٹرک کر لیے اپنی زمانہ ضبط کرانی کی مطلب یہ کہ ایک ایک ظاہری بات ہے کہ نئی جہتوں کے ساتھ نئی جو پولیسیاں اپنانی ہوں گی ناظرین اس کے ساتھ ہی بات کریں گے اس افسوس نق واقع کی جو آج صبح واقع جب احمد دورانی صاحب کو نامعلوم افراد نے زدوکوب تشرید کا نشانہ بنایا اور ہم سمجھ رہے ہیں وہ صرف بھی اسپتار کے اندر ہیں اور دعا گو ہے ہم کہ وہ خیری خیریت سے ہوں احتجاجی جو تحریک ہے اس کا آغاز ہے تنظیمیں جو ہیں صحافتی وہ سراپہ احتجاج ہیں ہر درگہ سے مضمتی بیانات آ رہے ہیں لیکن یہ تواتر کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں اسی پہ بات کریں گے اس سے پہلے مطی اللہ جان عزاز سید اور ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں مذہر کافی کافی سیڈ ایونٹ اوہر ایک تو ظاہر ہے یہ جو احمد نورانی والا واقعہ یہ تو ہی قابل مضمت اور جس طرح اور واقعات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ حملہ کرنے والے گرفتار ہوں گے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے حملہ کرنے والوں کی یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ کوئی بہت آگے پھر تو ہم یہ سمجھیں گے نا مذہر مذہر ہم تو یہ سمجھیں گے اگر حکومت ناکام رہتی ہے کلپلٹس کو سامنے لانے کے لئے گرفتار کرنے میں ناکام ہوتی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ تسلسل ہے اداروں کی جو کوشش ہے کہ صحفتی جو سرگرمیاں ہیں ان پہ پابندی لگانے کی ان کو سنسر کرنے کی ان کو منٹر کرنے کی ان کو کنٹرول کرنے کی اور وہ ایسے قوانین جیسے پی کا جیسے قوانین ہے اوییس دیکھیں اوییس دیکھیں یہ صرف دیکھیں جو بلوچستان میں ہو رہا ہے بلوچستان میں جنرلزم تقریباً ختم ہونے جا رہی ہے اتنے سیریس تھریٹس ہیں ہر طرف سے اتنے سیریس تھریٹس ہیں کہ بلوچستان میں صحفت ہی ختم ہونے جا رہی ہے لوگ بات نہیں کرنے کو تیار سا اس کے حوالے سے بلکل اسی طریقے سے یہ سیچویشن ہو رہی ہے یہ اس میں جنرلسٹوں کے لیے بلوچستان کا ایونٹ صلی اللہ ناظرین کو بتا دیں کہ ہم جو ایک ایک ہفتے سے یہ واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پہ کالدم جو تنظیمیں تھی انہوں نے دھمکیاں دی تھی اور انہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا کہ تیس تاریخ تک جو ہے وہ آپ ہمارے بیانات نہیں چھاپ رہے ہیں نہ بیانات شائع کر رہے ہیں تو ہم ایسے نہیں ہوگا جو اقبارات کی ترصیل ہے اس کو ہم بند کر دے کے نہیں ہونے دیں گے اور پھر وہاں پہ ای پی ای نی سی پی این ای کے بیویز اس پہ صحافیوں کے لیے وہاں پرابلم ہی آگئی ہے یہ پرابلم ہی آگئی ہے کہ وہ اگر بیانات چھاپتے ہیں تو ان پہ انصداد دہشتگردی ایک 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 لاغو ہو جاتا ہے جو ناؤ ناؤ اقبارات پہ لاغو ہوا اور اس کو بلوچستان ہائی کورٹ نے جسٹیفائیڈ بھی کر دیا اس کو سپریم کورٹ نے بھی جسٹیفائیڈ کر دیا ایک طرف آپ بیان چھاپیں تو آپ کو انٹی ٹیررزم ایک لگا دیا جاتا ہے بیان نہیں چھاپیں تو آپ کی زندگی کو خطرہ ہو جاتا ہے ایک ایسی سیچویشن میں یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کام کرنا چھوڑ دیں اور یہی ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں ہاکرز نے اقبار اٹھانے چھوڑ دی ہیں یہی سیچویشن اگر اس کو اس کو صحیح معنیوں میں میڈیا ہاؤزز نے بیٹھ کر پی بی اے نے بیٹھ کر اے پی این ایس نے سی پی این ای نے اور پی اے فیو جو اور دیگر تندیموں نے بیٹھ کے اس کو اس کو جو ڈسکس نہیں کیا اس پہ کوئی صرف ریزولوشن نہیں اس کو ڈسکس کریں اس کا وی آؤٹ تلاش کریں آپ یہ دیکھو مظہر بات یہ ہے کہ بیچ میں ہیں سینویچ ہوئے ہوئے ہیں جنرلیسٹ نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہر ایک انہیں یوز بھی کرنا چاہتا ہے ازادی اظہار کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے ازادی صحافت کا بھی پاس رکھنی ہوتی ہے لیکن وہ صحافی ابھی بیچ میں اس کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ جو لارن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور کل ادم تنظیم نہیں اس کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ ڈیڈ لائن میٹ کرے کہ ڈیڈ لائن میٹ کرے پرابلم یہ ہو گئی ہے وہ ڈیڈ لائن میٹ کرتا ہے تو اس کو یہ تھریٹس آ جاتے ہیں جس میں اس کی جان چلی جاتی ہے اور ڈیڈ لائن میٹ نہیں کرے تو اسے دوسری پرابلمز آ جاتی ہیں ناظرین کہتے ہیں کہ کسی بھی محضب ماشرے کے لیے دو اناثریں ضروری ہیں ایک ہے قانون کی پازداری سپرمیسی ایف لاؤ اور دوسری ہے فیڈوم و ایکسپریشن ازادی اظہار اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری دھرتی پر ہماری سرزمین پر اس صحافتی دنیا کے اندر اس پاکستانی ریاست کے اندر جب تک ازادی اظہار ازادی صحافت قائم نہیں ہوگی اس صرف تک یہ محضب ماشرہ نہیں ہوگا سیاسی قوتیں ہوں چاہے صحافتی قوتیں ہوں صحافتی اناثر ہوں ہم سب کے لیے یہی پیغام ہے اپنی ریاست کے لیے اپنے ملک کے لیے ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی